اسلام علیکنہ شاہد شریفہ خوش آمدی بات کریں گے دعوت کے اپسوڈ میں 39 کے پرومو کے بارے میں آج کے اپسوڈ میں آپ لوگوں نے دیکھا ماریا ریحان کو بتاتی ہے کہ عریفہ کی یہ شرط ہے کہ ماما آکنے کے ساتھ رہیں گے کہتا ہے کہ تم کوئی ضرورت نہیں آنے کہ تم وہیں پہ رہو ہوئی ہے اسلام علیکنہ سے کہتا ہے کہ کوئی ضرورت نہیں عریفہ کو لینے کوئی نہیں چاہے گا بھی بھی جاتی ہے ہمبر کے پاس جا کے افسوس کرتے تو اسے کہتا ہے کہ میں اس چیز کی کبھی معافیوں میں دوں گی جو آپ لوگوں نے میرے ساتھ کیا ہے اسے کہتا ہے عریفہ سے کہ ہمیں ملنا چاہیے تمہارا موڈ پیس سے ٹھیک ہو جائے گا ریحان سے کہتا ہے آپ کو لیا جانا چاہیے اسلام علیکنہ سے کہتا ہے کہ کوئی ضرورت نہیں اسے کوئی ضرورت نہیں دراما کرنے کی میں جانتا ہوں تم لوگوں نے کیا سب کچھ کیا ہوئی نہیں اسے کہتا ہے کہ ریحان کی مرچے کہ اب اسے خود آنا ہے تو آئے گی بڑھنا نہیں عریبہ کو اس کا باپ بھی کہتا ہے کہ تمہیں کافی دینوں کے تم اپنے گھر کیوں نہیں ہو اسے کہتا ہے کہ تمہیں گھر سانا چاہیے میں نے اس سے کہتا ہے کہ تمہاری ماں ہے اگر اسے کچھ ہو جاتا تو کون ذمہتار ہوتا یہ سب کچھ تم لوگ کی وجہ سے ہوئی تمہاری وجہ سے اور میٹرین سب اچھی سے بتایا وہیں آنے والے اپسرڈوں دیکھیں گے ماریا کے ساتھ سے کافی خوش ہوتا ہے وہیں اسے کہتا ہے کہ اگر میرا مکلہ تو تم پتہ چلے گا کہ تم فاہت کی چھاپکا بی بی ہو وہیں ریحان ساری ذمہتاری فاہت کے سر پر ڈالتا ہے اور وہیں ماریا اسے بتاتی ہے ریحان کو کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ بی بی ہی ہے وہیں اسے ملتے ہیں اور آکھے اسے پروپوس کرتا ہے عریبہ کو کہتا ہے کہ اگر تم ریحان سے تراف لے کے میں سے شادی کلو وہیں مفادت اسے دیکھتے تھا اور اسے کہتا ہے یہ تم کیا کریے دیکھتا ہے یہ آنے والے ایک طور میں کیا ہوگا قریبہ سے شہان کے سامنے آئے گا اور صرف ماریا کیسے نکلے گی اس مسئبت سے آپ یہ اپنی ریکمنٹ کے ذریعے دیجئے گا